ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم کوکپارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناصرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاز سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز کرونا وارث کی تیسری خطرناک لہر نے مزید اٹھتر زندگیاں چھینڈ لیں گزشتہ چاپس گھنٹوں کے دوران تین ہزار چار سو سنتالیس نے مریض سامنے آگئے امام کعبہ نے وزیراعظم کی پاکستان آنے کی دعوت قبول کر لی وزیراعظم عمران خان نے امام کعبہ سے پاکستان کی ترقی اور پاکستانی عوام کی فلاہ و بہبوت کے لیے دعا کی اپیل کی دشمن نے بلوچستان کے امن کو تہہو بالا کرنے کی ناکام کوشش کی وزیراعظم شاہ محمد قریشی کہتے ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے گورنر پنجاب کے صاحبزادے دوسری بار سکارٹش پارلیمنٹ کے رکن منتقب ہو گئے چودری محمد سرور نے صاحبزادے کی کامیابی پر خوشی کا اصحار کیا ہے ریاست مخالے بیانات کیس میں جاوید لطیف کے جسمانی ریمان میں دو روز کی توسی کر دی گئی عدالت نے آئندہ سماعت پر حتنی تفتیشی ریپورٹ طلب کر لی گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور صاف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کورونا وارث سے اٹھتر افراد جام بہاک ہو گئے جس کے بعد امباد کی تعداد اٹھارہ ہزار نو سو تیرانوے ہو گئی پاکستان میں کورونا کی تذیر شدہ کیسز کی تعداد آٹھ لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو تہتر ہو گئی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار چار سو سنتالیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے پنجاب میں تین لاکھ انیس ہزار تین سو پینسٹھ سن میں دو لاکھ بانوے ہزار چھ سو چوالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ چوبیس ہزار چار سو چوراسی بلوچستان میں دیس ہزار چار سو سنتالیس گلگت بلتستان میں پانچ ہزار تین سو اٹھاسی اسلام آباد میں اٹھتر ہزار دو سو جبکہ آزاد کشمیر میں سترہ ہزار ناسو پینٹالیس کیسز ریپورٹ ہوئے مل بھر میں اب تک ایک کروڑ بائیس لاکھ اٹھائیس ہزار چار سو ستائیس افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سیتیس ہزار سات سو چھپن نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک سات لاکھ باسٹھ ہزار ایک سو پانچ مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ چار ہزار آٹھ سو چھالیس مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں اٹھتر افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اٹھارہ ہزار نا سو تیران میں ہو گئی پنجاب میں نا ہزار اٹھاون سن میں چار ہزار سات سو بیالیس خیبر پختون خواہ میں تین ہزار چھے سو پندرہ اسلام آباد میں سات سو پندرہ بلوچستان میں دو سو اٹھالیس گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور آزاد کشمیر میں پانچ سو آٹھ مریض جان سے ہاتھ دو بیٹھے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے امام کعبہ الشیخ عبد الرحمن السدیس کو پاکستان آنے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیراعظم پاکستان عمران خان نے امام کعبہ الشیخ عبد الرحمن السیدس کو پاکستان آنے کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی وزیراعظم آفیس سے جاری علامی کے مطابق کعبت اللہ کے امام الشیخ عبد الرحمن السدیس نے مسجد الحرام کے دیگر اماموں کے گروب کے ہمراہ وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی گروپ کے دیگر ممران میں شیخ شریف شیخ ساد شطری اور شیخ صالح حمید شامل تھے دوران ملاقات وزیراعظم نے کرونا وبا کے پیش نظر ایسو پیس کے تحت حج انتظامات کو سراہہ اور زائرین کو بہترین سہولتوں کی فراہمی پر خادم حرمین شریفین کی تعریف کی عمران خان نے اس موقع پر آزمین حج کو جدید ترین سہولیات کی فراہمی پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو خراج تحسین بھی پیش کیا اعلامیے کے مطابق ملاقات کے دوران وزیراعظم عمران خان نے امام کعبہ سے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی عوام کی فلح بیبوت کے لیے دعا کی اپیل کی اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ وزیراعظم نے کعبہ کے امام صاحبان کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی اور کہا کہ پاکستانی عوام آپ کی بہت تعظیم کرتے ہیں اور آپ کی آمد کے منتظر ہیں وزیراعظم آفس کے اعلامیے کے مطابق امام کعبہ نے عمران خان کی دعوت قبول کرتے ہوئے جل پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اس موقع پر عمران خان کے ہمراہ وزیراعظم شاہ محمد قریشی سیکریٹری خارجہ وزیراعظم کے نمائندہ خصوصی تاہر اشرفی بھی موجود تھے خیال رہے کہ عمران خان سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے ہیں وزیراعظم شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ دشمن نے بلوچستان کی امن کو تیہو بالا کرنے کی ناکام کوشش کی وطن کی حفاظت میں قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیراعظم شاہ محمد قریشی نے کوئٹا اور طربت میں دہشتگردی کے واقعات کی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے شاہ محمد قریشی نے دہشتگردی کے واقعات میں شہید ہونے والوں کی درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جل سہتیابی کے لیے دعا بھی کی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دشمن نے بلوچستان کے امن کو تہبالہ کرنے کی ناکام کوشش کی وطن کی حفاظت میں قیمتی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قوم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے خیال رہے کہ گزشتہ روز کوئٹا کے علاقے سریعاب روٹ پر دھماکے کے نتیجے میں دو ایف سی اہل کاروں سمیت چار افراد زخمی ہو گئے تھے پولس کے مطابق سریعاب کے علاقے تارک اسپتال کے قریب آئی ای ڈی سڑک کنارے نصب کی گئی تھی جیسے ہی ایف سی اہل کاروں کی موٹر سائیکل سڑک کنارے رکی تو زوردار دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں چار افراد زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا دھماکے کی مزید تحقیقات جاری ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کے صاحب زادے انہ سرور دوسری بار اسکارٹش پارلیمنٹ کے رکن منتقب ہو گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں گورنر پنجاب چودری محمد سرور کے صاحب زادے انہ سرور دوسری بار اسکارٹش پارلیمنٹ کے رکن منتقب ہو گئے اسکارٹش لیبر پارٹی کے ٹکٹ پر انہ سرور گلاسکو سے کامیاب ہوئے ہیں جبکہ اسکارٹش لیبر پارٹی کے سربراہ کا الیکشن بھی انہ سرور جیت چکے ہیں گورنر پنجاب چودری محمد سرور نے بیٹی کی کامیابی پر خوشی کا اظہار کیا ہے اس موقع پر چودری محمد سرور نے کہا کہ انس سرور کی کامیابی ہر اوور سیز پاکستانی کے لیے بھی احساس ہے دوسری جانب انس سرور نے کہا کہ خوشی ہے بطور پاکستانی برطانیہ کی سیاست میں کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہوں لاہور کی مقابی عدالت نے ریاست مقالب بیانات کے مقدمے میں گرفتار لیگی رہنما جاور لطیف کے جسمانی ریمانڈ میں دو روز کی توسی کر دی عدالت نے آئندہ سماعت پر حتمی تفتیشی ریپورٹ طلب کر لی اس حوالے سے مزید چانتے ہیں لاہور کی مقامی عدالت کی جانب سے ریاست مقالب بیانات کے مقدمے میں گرفتار لیگی رہنما جاور لطیف کے جسمانی ریمانڈ میں دو روز کی توسی کر دی گئی ہے عدالت نے آئندہ سماعت پر حتمی تفتیشی ریپورٹ طلب کر لی موڈل ٹاؤن کا چہری کے ڈیوٹی جوڈیشل مجسٹریٹ نے جاور جاور لطیف کے خلاف ریاست مقالب بیانات دینے کے مقدمے پر سماعت کی پولیس نے جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر انہیں عدالت نے پیش کیا سرکاری وکیل نے بتایا کہ پولی گرافک سمیت تین ٹیسٹ کر والیے گئے ہیں جاور لطیف کے دوسرے موبال میں موجود وارڈ سیپ گروپس دیکھنے ہیں لہٰذا عدالت سے استعدادہ ہے کہ جاور لطیف کا مزید دو روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے لگی رہنما جاور لطیف نے خود دلائل دیا اور کہا اگر میں بھی ملک کے نقصان پر خاموش رہتا تو سب خوش ہو جاتے میرے وکلا نے اپنے وقالت تامہ واپس لے لیا ہے عدالت جتنا چاہے ریمانڈ دے دے مجھے ساری زندگی بھی پولیس کے حوالے کر دیں لیکن میری آواز تو بند نہ کریں عدالت نے دلائل سننے کے بعد پولیس کی جسمانی ریمانڈ میں توسیقی درخواست منظور کر لی مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد